یہ تاغوت کس چیز کا نام ہے؟ Very easy ہر وہ چیز جو obedience کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کو occupy کرے اللہ تعالیٰ کی position کو challenge کرے occupy کرنے کی کوشش کرے وہ تاغوت ہے سب سے پہلے آپ شیطان کو لے جائیں آپ شیطان تو بڑی ایزی پہچانا جاتا ہے جی شیطان ہوگا تو یہ اس کے بارے میں تو information بھی بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی جی سیدھا سیدھا دشمن ہے اب شیطان کے علاوہ ہم کس چیز کو تاغوت بنا لیتے ہیں اپنے نفس کو تاغوت بنا لیتے ہیں اپنی خواہشوں کو وہ بھی تاغوت کے ذمہ میں آتی ہیں کیونکہ جب وہ disobedience کے رسے پر چلنے لگتی ہیں ہمارا دل ہمارا نفس ایسی خواہشوں پر چلنے لگتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو obedience اور disobedience کا رولہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی obedience پر آپ نے چلنا ہے تو آپ سیدھے رستے پر چل رہے ہیں جیسے ہی آپ کی زندگی کا کوئی بھی عمل کوئی بھی نیت اس کام کی طرف چل پڑی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے against آ رہی ہے تو آپ چلے گے اس راستے پر جو disobedience کا رست ہے disobedience کے رستے کے اوپر سمجھ لیں کہ بورڈ لگا ہوا ہے جی تاغوت ہوئے ہیں وہی تاغوت کا رست ہے وہ شیطان کا اور اس کے اندر بہت ساری شاخیں ہیں ڈائریک شیطان کا بھی ہو سکتا ہے باقی آپ کی اپنے ہو سکتے ہیں یہ جو systems ہیں نا خاص طور پر کبھی آپ نے دیکھے ہیں جتنے ہمارے سکول ہے اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ جو انگلیش میڈیوم جن کے ہم بہت سارے پیسے بے کرتے ہیں ان سب کے ساتھ system لگا ہوا آپ غور کریں system introduce کروائے ہیں آپ کی نسلیں یہ جو انگلیش میڈیوم کے جتنے بھی system ہیں ان سب کے ناموں کے ساتھ mostly system لکھا ہوتا ہے تو یہ جو system ہے نا یہ system کا ہی roll ہے سارا کا سارا آپ ایک system کو obey کر رہے ہیں اگر تو وہ اللہ تعالی کا system ہے تو آپ سیدھے رستے پر اگر وہ system اللہ تعالی کا نہیں ہے آپ banking system کو لینے system یہ نا banking کیسے اس نے پوری دنیا کو اپنے پنجوں میں جھکڑ لیا دجالی system ہے پورا کا پورا یہ banking system جو ہے پورا کا پورا دجالی system ہے اس وقت ایک ایک چیز کی information ان کے پاس ہے اور وہ obey کرواتے ہیں آپ یہ کریں salary آپ نے لینی اس کے through لیں ہمارے text کٹوائیں یہ کریں وہ کریں کوئی بھی چیز آپ کی دولت آپ کی ہر چیز اس کی information ان کے پاس ہے تو یہ ہیں وہ system basically جو اللہ تعالی کے رستے کو کٹنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی کے حکامات کو کٹتے ہیں اور پھر اپنے حکامات کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ ہے تاغوتی رستہ اب وہ تاغوت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پہچاننا بڑا آسان ہے صرف آپ کو definition بتاؤنی چاہیے کہ اگر آپ obedience کے رستے پہ ہیں تو آپ اللہ کے رستے پہ ہیں اگر اللہ تعالی کی disobedience کے رستے پہ ہیں کسی بھی کام میں تو پھر آپ تاغوت کے رستے پہ ہیں اجازت دیجئے